آج ہم بنانے والے ہنومین مووی کا یہ والا سین سو جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا ہیلیکوپٹر والا سین ہم اس جیسا ہی سین بنائیں گے لیکن اپنے حساب سے مطلب اس شوٹ میں انوائرمنٹ اتنا زیادہ نہیں دکھایا گیا ہے تو ہم بڑا انوائرمنٹ بنائیں گے اور وائٹ شوٹ لیں گے اس کا تاکہ انوائرمنٹ زیادہ سے زیادہ نظر آئے اس سے پہلے کہ کوئی نیچے کومنٹ کرے بلا 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 تو میں بتا دوں کہ یہ ویڈیو کسی بھی چیز کو اچھا یا برا کہنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ آپ کو سکھانے کے لیے ہے کہ آپ اس طرح کے سین کیسے بنا سکتے ہیں سو بغیر ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے اوپن کر لینا ہے بلینڈر 3D آپ جیسے ہی بلینڈر کو اوپن کریں گے تو آپ کو ڈیفولٹ کیوب لائٹ اور کیمرہ ملیں گے ان تینوں کو سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دینا ہے اور ایک بات آپ میں سے اکثر بھائیوں نے کومنٹ کیا تھا کہ کیس کونسی پریس کرتے ہو آپ کیبورٹ سے وہ شو کیا کریں تو اب آپ یہاں پر ایزلی دیکھ سکتے ہو میں کونسا کام کرنے کے لیے کونسی کیس پریس کرتا ہوں جس سے آپ کو بھی کرنے میں آسانی ہوگی ویل آپ ایڈ کرنا ہے ایک پلین اور اس کا سائز تھوڑا بڑا کر لینا ہے کچھ اس طرح سے اب ایڈ کرنا ہے کیمرہ کیمرہ ایڈ کرنے کے بعد ایک نیو ونڈو اوپن کرنی ہے سائیڈ سے کچھ اس طرح سے ایک دن جو ہم نے ابھی نیو ونڈو اوپن کی ہے یہاں پر ماؤس کرسل لے جا کر کے کیبورٹ سے پریس کرنا ہے زیرو اور آپ کا کیمرہ ویو اون ہو جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناو موف ڈول سے کیمرہ کو سٹ کرنا ہے کیمرہ کو پیچھے لے جانا ہے تاکہ جو ہم نے پلین ایڈ کیا ہے ایڈا گراؤنڈ وہ سارا سامنے نظر آئے تو کیمرہ سٹ کر لینے کے بعد آپ نے یہاں سے کیمرہ پروپرٹیز میں جانا ہے اور یہاں فرسٹ اوپشن ملے گا آپ کو فوکل لیندھ کا تو یہ آپ اپنے حصاب سے رکھ سکتے ہیں ویسے جیسے آپ کو اچھی لگے بٹ میں یہاں پر اس کی فوکل لیندھ کر رہا ہوں سرٹی فائیو ایم ایم جو کہ وائٹ شوٹ لینے کے لیے بہت ہی اچھی ہے اوکے جی فوکل لیندھ سٹ کر لینے کے بعد آپ کو نیچے ایک اوپشن ملے گا ویو پورٹ ڈسپلے کا اس پر سمپلی کلک کرنا ہے تو آپ جیسے ہی اس پر کلک کروگے آپ کو ایک اور نیچے اوپشن ملے گا پاس پارٹ آؤٹ کا جس کی ویلیو یہاں پر 0.5 ہوگی آپ نے اس کی ویلیو کو فل ون کر دینا ہے اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے کیمرہ ویو والی ونڈو میں صرف کیمرہ ویو ہی نظر آئے گا جس کیا آپ کا فوکس فریم کے اندر ہی رہے گا اور آپ ایزلی سین کو فل کر پاؤ گے اور دیکھ پاؤ گے فائنلی ریزلٹ میں کیا نظر آئے گا اور آلسو فالتو کا ایریا بھی ہائیڈ ہو جائے گا سائیڈوں سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے ایک ہیومن مل بوڈی بیس مش موڈل ایڈ کرنا ہے جس سے ہم اوورال سین کے سائز کا آئیڈیا لگا سکیں تو اس کے لئے سمپلی آپ نے بلینڈر کٹ پر سرت کرنا ہے ہیومن بوڈی مل بیس مش تو آپ کے پاس بہت سارے موڈل آ جائیں گے آپ نے ان میں سے ایک ایڈ کر لینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ایڈ کر لیا ہے 3D موڈل اب آپ اس کا سائز اپنے ہی ساب سے پہلے ہی چھوٹا بڑا کر لیں تاکہ بعد میں اسی کو ایزا ہیومن ریفرنس سائز دیکھتے ہوئے باقی چیزوں کا سائز صحیح رکھ پائیں تو میں نے اس کا سائز سٹ کر لیا ہے اپنے ہی ساب سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلین گراؤنڈ کا سائز بہت ہی چھوٹا ہے اسی ساب سے تو پلین گراؤنڈ اور بڑا کرنا ہے اب ٹھیک ہے پلین گراؤنڈ کا سائز ہیومن بلکل چھوٹا لگ رہا ہے مطلب ہمارا گراؤنڈ بہت ہی بڑا ہے اب جیسے ایک کلیف کا ہوتا ہے ریل ہیومن سے ریل ہیومن کا 3D موڈل اور پلین گراؤنڈ کا سائز سٹ کرنے کے بعد اب آپ نے جانا ہے یہاں سے ایڈٹ میں پھر پریفرینسز میں اور جہاں آپ کو اپشن ملے گا ایڈ اونز کا جہاں آپ نے سرچ کرنا ہے لینڈ سکیپ ایڈ اون کو تو آپ جیسے ہی لینڈ سکیپ سرچ کروگے جہاں پر آپ کے پاس ایک ایڈ اون آ جائے گا انٹی لینڈ سکیپ کے نیم سے اگر آپ کے پاس یہ انسٹول ہو تو ٹھیک otherwise اس پر ٹک کر کے انسٹول کر لینا ہے کچھ یہ ابھی کام آئے گا یہ انسٹول کر لینے کے بعد آپ جیسے shift plus a press کر کے میچ میں جائیں گے آپ کو وہاں اس کا اپشن مل جائے گا لینڈ سکیپ کے نیم سے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس پر کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ first time اس پر کلک کریں گے آپ کے پاس ایک mountain اس طرح کا آ جائے گا اب آپ نے کہیں بھی اور کلک نہیں کرنا otherwise یہ نیچے والے اپشن فائیڈ ہو جائے گا تو بغیر کہیں کلک کیے آپ نے direct easy option پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو بہت سارے option مل جائیں گے زیادہ کچھ نہیں کرنا بس یہاں اوپر operator preset پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے choose کرنا ہے mountain 2 کا option یہاں پر آپ کو mountain 1 کا option بھی مل جائے گا لیکن background کے لیے best mountain mountain 2 والے option میں ہے ان کی ایک ساتھ دو پیکس ہوتی ہیں جو کہ background میں اکثر wide اور اچھی نظر آتی ہیں so mountain 2 والے option پر آپ نے کلک کرنا ہے اور پھر نیچے یہاں سے آپ نے اس کے random seed number کو کم زیادہ کرنا ہے جس سے آپ کو بہت سارے types کے mountain مل جائیں گے دو پیکس والے اب ان میں سے جونس اچھا لگے اس کو ok کر لینا ہے جیسا کہ مجھے یہاں پر random seed number 142 بہت اچھا لگ رہا ہے میں اسی کو ok کرتا ہوں اور پھر اس کو plain ground کے پیچھے لے جاتا ہوں کچھ اس طرح سے full plain ground کے پیچھے لے جانے کے بعد اس کا size کچھ بنا کر لینا ہے اور پھر اسی کو duplicate کر کے ایک ساتھ لگا دینا ہے جیسا کہ میں لگا رہا ہوں یہاں پر بھی میں آپ کو ایک tip دیتا ہوں کہ آپ shift plus d دبا کر کسی بھی چیز کو duplicate نہیں کیا کرو بلکہ alt plus d دبا کر duplicate کیا کرو اس سے آپ کے ویسی پر زیادہ loot نہیں پڑتا اور اگر آپ کا low end pcb ہے تو بھی آپ آرام سے جیسے duplicate کر کے use کر سکتے ہو ایک ہی model کو بہت ساری جگہاں پر well کچھ اس طرح سے background میں یہ mountain لگانے کے بعد آپ نے again shift plus a پریس کر کے landscape والے option میں جانا ہے اب کی بار آپ نے operator presets میں سے choose کرنا ہے mountain one close close میں mountain دیکھنے کے لیے eight peak والا ہمیں mountain چاہیے تو یہاں بھی آپ random seat جینج کر کے different style کے one peak والے mountain achieve کر سکتے ہو جو سب بھی mountain اچھا لگے اس کو done کر دینا ہے اور same plane ground کے پیچھے لے جا کر کے بڑھا کر کے کچھ اس طرح سے لگا دینا ہے then again جانا ہے landscape میں اور اس بار بھی mountain one والے option میں سے random seat ویلیو کو کم زیادہ کر کے اچھا eight peak والا mountain find کر لینا ہے جو کہ سینج میں اچھا لگے پھر اس کو done کر کے اس طرح بیچھے لے آنا ہے اور اس کا size بڑھا کر لینا ہے sideوں پر close rain میں کچھ اس طرح اس کو لگا دینا ہے ساتھ میں آپ نے camera view میں دیکھتے دینا ہے کہ کتنا بڑا نظر آ رہا ہے اس سینج میں mountain اور کیسا لگ رہا ہے اب انہی mountains کو duplicate کر کے ایک دوسرے کے ساتھ لگا کر کچھ اچھا سا background design بنا لینا ہے انہی mountains سے well background میں mountain set کرنے کے بعد اب آپ نے select کرنا ہے plane ground کو اور لے کر جانا ہے edit mode میں یہاں پر آپ نے plane کو 5 سے 6 بار ساپ ڈوائٹ کر دینا ہے اور پھر آ جانا ہے object mode میں object mode میں آنے کے بعد آپ نے press کرنا ہے control plus a اور alt transform apply کر لینی ہے اس پر then آپ نے جانا ہے modifier section میں اور click کرنا ہے add modifier پر پھر یہاں سے چیز کر لینا ہے displays modifier کو displays modifier چیز کرنے کے بعد یہاں new پر click کرنا ہے اور پھر اس side والے icon پر click کر کے direct texture properties میں چلے جانا ہے اوکے جی یہاں آنے کے بعد آپ نے اوپر سے جہاں پر image اور movies لکھا ہے اس پر click کر کے choose کرنا ہے clouds کے option کو تو جیسے ہی آپ clouds کے option کو choose کریں گے آپ کا plane ground کچھ اس طرح کا نظر آنے لگ جائے گا اب آپ نے یہاں نیچے سے اس کے size کو کام زیادہ کر کے ایک landscape کے ground جیسا بنا لینا ہے جیسا کہ میں یہاں پر اس کا size 2 یا around 1.5 تک رکھوں گا اور پھر نیچے color والے option پر click کر کے اس کی contrast value کو around 0.2 سے لے کر 0.5 تک آپ رکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ کو plane ground زیادہ smooth لگے اوکے جی یہ کرنے کے بعد آپ نے plane ground پر right click کرنا ہے اور اس کو shade auto smooth کر دینا ہے جسے یہ اور زیادہ smooth ہو جائے گا جو کہ دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگے گا now اپنا landscape ground بھی بن گیا ہے اب باریات یہ ہے اس کو texture کرنے کی تو اس کے لیے آپ نے جانا ہے mega scan کی website پر اور وہاں سے یہ rocky stepic name سے surface material کو download کر لینا ہے download کرنے کے بعد simply blender میں import کر کے plan پر apply کر دینا ہے texture apply کر لینے کے بعد آپ نے again جانا ہے mega scan کی website پر اور اس پر آپ نے download کرنے ہے کچھ rope کے 3D model جیسا کہ nordic forest rope nordic forest cluster rope nordic forest cluster rope 2 beach boulder and small beach rope وغیرہ ان سب کو download کر لینے کے بعد blender میں import کر لینا ہے اور جہاں جہاں آپ کو اچھے لگے وہاں ماں manually duplicate کر کے رکھ دینا ہے کچھ اس طرح سے جیسا کہ میں نے یہاں پر تین جگہوں پر رکھا front اور دونوں سائیڈوں پر آپ اپنی ورزی کے حساب سے انہیں رکھنا جہاں آپ کو یہ اچھے لگیں یہ کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے ambient cg کی website پر اور وہاں سے download کر لینا ہے یہ والا texture جس کا نام ہے rook 032 آپ جیسے ہی وہاں سرچ کریں گے آپ کو یہ easily مل جائے گا اس کو download کر لینا ہے اب آ جانا ہے blender میں اور جہاں سے ایک mountain کو select کر لینا ہے mountain select کرنے کے بعد جانا ہے shaded editor میں then جہاں new پر click کرنا ہے so جیسے ہی آپ new پر click کروگے آپ کے پاس principled bsdf کی nodes آ جائیں گی اب آپ نے principled bsdf کی node پر click کر کے press کرنا ہے shift ctrl plus t اور جہاں پر texture download کر کے رکھا ہے وہ folder open کر کے texture کو select کر کے ok کر دینا ہے اگر آپ کے blender میں shift ctrl plus t work نہیں کرے تو finally آپ addons میں جا کر node wrangler addon کو enable کر لیں پھر آپ کے blender میں بھی یہ shortcut work کرنے لگ جائے گا پھر جیسے ہی آپ texture select کر کے ok کروگے texture apply ہو جائیں گے لیکن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں texture apply ہو تو گے ہیں بٹ اچھا نہیں لگ رہا تو اس problem کو solve پڑنا بہت زیادہ مشکل ہے آپ نے اس کو select کر کے edit mode میں لے کر جانا ہے اور you place کر کے اس کو smart uv project کر دینا ہے تو آپ کی یہ problem بھی solve ہو جائے گی دیکھا کتنا ہی مشکل کام تھا یہ so mountains پر بھی texture apply ہو چکے ہیں بٹ یہ i think اچھے نہیں لگ رہے مطلب اچھے تو لگ رہے ہیں لیکن ایک ہی color کا mountain مزہ نہیں آ رہا مجھا نہیں آ رہا تو اس پر دو texture apply کرتے ہیں مطلب دو colors کا ہونا چاہیے mountain ایک تو already ہم نے apply کر دیا ہے اب باریادی ہے دوسرا texture apply کرنے کی جو کہ دونوں کو ایک ساتھ apply کرنا بہت ہی مشکل ہے اب یہ مت سمجھ لینا کہ پچھلی بار کی طرح مشکل بول کر easy بتا دی گا یہ سچ میں تھوڑا مشکل ہے دوسرا texture جو ہم mountain پر apply کریں گے پہلے اس کو download کرتے ہیں اس کے لیے ہم جائیں گے mega scan کی website پر اور وہاں سے download کر لیں گے nordic forest detail mousse texture جو کہ ایزا greenery اپنے mountain پر show ہوگی اس کو download کر کے import کر لینا ہے blender میں ایک new principle db df node کے ساتھ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک texture اوپر جو ہم نے already apply کر رکھا ہے اور دوسرا یہ نیچے اب ان کو mix کرتے ہیں جس کے لیے ہم add کریں گے mix shader کی node mix shader کی node aid جو کہ بہت ہی بنا رہے ہیں mountains کو پہلے تو بس ایک افلیٹ کلر تھا جو کہ شاید اتنا اچھا نہیں لگتا اب آپ ڈیفرنس دیکھ اپلائے کر لینے کے بعد plane ground کو select کر نا ہے اور لے کر جانا ہے wait pad mode میں پر vertex group میں plus key icon پر کوئی راستہ mountains کے نیچے کی طرف جا رہا ہے جہاں پر کوئی بھی grass scatter نہیں کریں گے ہم اپنے object mode میں آجانا ہے پر وہاں سے download کر لینا دونوں کو download کرنے کے بعد بلینڈر میں import کر لینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں مووو کر تاکہ یہ کیمرہ میں نظر نہ آئے پھر ہم plane کو select کر جائیں پر click کر پارٹیکلز اپلائی کر لیں گے اب اس کو امیٹر سے کر لینا ہے ہیر کر لینے کے بعد نیچے جانا ہے ورٹکس گروپ کے اپشن میں اور یہاں سے آپ نے دینسٹی میں چوز کر plane پر بڑے ہی easy cases scatter ہو جائے گا اب آپ اپنی مرضی کے حساب سے اس کا چھوٹا بڑا اور random list دے سکتے پلس اے پریس کر کے آپ نے جانا ہے image والے option میں then images is plane والے option پر کلک کر کے اس پید کو import کر لینا ہے blender میں کچھ اس طرح اگر آپ پرنسپل وولیم کی نوٹ کنیکٹ کروا دینا material output کے وولیم کے ساتھ then اس کی density ویلیو کو کم کرنا ہے around 0.001 سے لے کر آپ 0.005 تک رکھ سکتے ہیں اس کی ویلیو اس سے ہمارے overall scene میں volumetric فوق آ جائے گا آپ یہاں سے فوق کا color بھی چینڈ کر خیار رکھیں کہ کوئی بھی 3D object اس collection میں نہیں جانا چاہیے otherwise وہ بھی ساتھ میں سکیٹر ہو جائے سارے scene میں volumetric cube تو بالکل نہیں جانا چاہیے اب جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سارے scene کے اوپر solid mode میں cube نظر آ رہا ہے جس کی وجہ ویبسائٹ پر اور وہاں پر سرچ کرنا ہے clouds تو آپ کے پاس بہت ساری clouds کی پی اینج وکس آ جائیں گی ان میں سے جون سی آپ بنا نہیں آتے تو آپ میری جی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس کا لنگ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بہت ہی آسانی سے low poly high poly اور animated بنا لوگ تو یہ ویڈیو لازمی سے چیک کر لینا اگر آپ بنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے ویڈیو بنا لے کے بعد آپ نے ان ٹریز کو اس سین میں ایمپورٹ کر لینا ہے جہاں جہاں اچھے لگیں وہاں ویڈیو لگانے ہیں ہیلی کوپٹر سے ان میں چاہے آپ اینیمیشن نہ بھی ڈال تو ٹھیک ہے اور جو پاس لگانے ہے ٹریز ان میں بنا سے وقت اینیمیشن ایڈ کر لینا پہلے سے ہی اور پھر یہاں کی طرح جائے گا آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ نے ماؤنٹینز کو سیلیکٹ کر کے لے کر جانا ہے ویٹ پینڈ داؤں گا کہ آپ آج کے بات کبھی نہیں بولو گے کہ ہمیں ہی لی کو یا فیل وغیرہ اینیمیٹ کرنے نہیں آتے سب سے پہلے آپ نے جانا ہے سکیچ ویب سائٹ پر وہاں سے بس ہم نے اوپر والے پارٹ جو ہیلی کپٹر کے فین ہے اس کو اور اس کے ساتھ جڑے پارٹ کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور کی بورڈ سے پریس کرنا ہے کنٹرول پلس کر لینا ہے ایک کیوپ امپٹی پھر اس کو بڑا کر لینا ہے کچھ اس طرح سے سارے ہیلی کپٹر کے پارٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے پریس کر کے پھر last میں کیوپ کو شیف ہولڈ کر کر سیلیکٹ کرنا ہے کی پریس کرنا ہے کنٹرول پلس پی دن ان کو کر دینا ہے اپجیک ٹیپ ٹرانس فارم تو اب آپ کو ہیلی کپٹر کے بار بار سب پارٹ کو سیلیکٹ کرنے کی ایدھر لے جانے کی یا ایمیٹ کرنے کی ضرورت نہیں آپ نے صرف ایمپٹی کیوپ کو سیلیکٹ کرنے مووو کرنا ہے اور ہیلی کپٹر کے سب پارٹ اس کو فولو کریں جس سے آپ کو کوئی بھی پارٹ نہ سیلیکٹ ہونے کی وجہ سے پرویلم نہیں آئے گی اب ہم اینیمیٹ کرتے ہیں اس کے فین آج میں آپ کو ہیلی کپٹر جیٹ اور ایرو پلین کے فین بہت ایزی ترکی سے اینیمیٹ کرنا سکھاؤں گا جس فین کو آپ نے اینیمیٹ کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کر کے آپ جانے جیومیٹری نوڈ میں جہا آنے کے بعد آپ پر کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس دو نوڈ وائی کیسا اب اگر میں اس کو پلے کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے فین اینیمیشن کر رہا ہے یہ سلو ہے تھوڑا اس کو فسٹ بات بے کریں گے اب سیم بیک والے فین کو سیلیکٹ کر کے نیو پر کلک کرنا ہے تو دو نوڈز آ جائیں گی ان کے درمیان میں بھی میں وہ پرویلم سولو نہیں کر بہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں نے وائی سے کنیکٹ کروا کے پلے کی انیمیشن تو یہ صحیح نہیں ہو رہی کو ہر فین کی روٹیشن ایکس وائی یا زی سیم نہیں ہوتی الگ الگ ہوتی ہیں تو اگر میت نوڈ سین ٹائم اور ایکس وائی زی کے درمیان میں پھر اس کو ایڈ سے کر دینا ہے ملٹی پلے تو جیسا کہ آپ دیکھ ملنے کی ٹرائی کی اور اچھی نہیں بنی یا پھر پروبلمز آئی کومیٹس میں لازمی سے بتانا باقی میں نے آپ کو اتنا اچھا طریقہ بتا دیا ہے جو انفینیٹی فریم تک اینیمیشن چلتی رہے گی یہ جتنا دل کرے فریم تک رینڈر کر سکتے ہیں آپ دوبارہ اس کی اینیمیشن بڑھانے یا کی فریم لگانے کی بھی ضرورت نہیں اب آپ نے سیمپل اے پیس کر کے ایمپٹی اور ہیلیکپٹر کو سیلیکٹ کر لینا ہے دن پیس کرنا ہے کنٹرول پلس سی تو یہ یہ جہاں سے کوپی ہو جائے گا پھر آپ نے پہلے وضا پروجیکٹ ساتھ میں اوپن کر کے وہاں کنٹرول پلس وی کر دینا ہے تو یہ جہاں سے کوپی ہو کر وہاں ایزیلی چلا جائے گا بہت ہی سیمپل اب جس میں ہم دونوں سائٹوں پر بھی کچھ اس طرح سے لگا دینا ہے تو آپ کی اینیمیشن بہت ہی ایزی طریقے سے ریڈی ہو گئی ہے کیوں مزا آیا یہ سب کرنے کے بعد آپ سکائی ٹیکچر اپلائی کر کے اس کی لائٹنگ کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ جتنی اچھی لائٹنگ رکھیں گے سین میں اتنا ریالیزم بڑھتا جائے گا سو لائٹنگ پر آپ نے کافی ٹائم لگانا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سین رینڈر میں اچھا لگے تو باقی میری سیٹنگ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے کون سی ویلیو کو کتنا رکھا ہوا ہے اچھا ایک اور بات یہاں پر لائٹ جو ہے وہ بلکل ہی نظر آرہی ہے مطلب کچھ بھی شیڈو نہیں آرہے نیچے اوپر والے کلاوڈز کے تو فیک کلاوڈز شیڈوز ایڈ کریں تاکہ سین اور زیادہ اچھا لگے تو فیک کلاوڈز شیڈوز ایڈ کرنے کے لئے آپ نے ایڈ کرنا ہے پلین اور اس کو بڑا کر کے اس سائیڈ پر لگا دینا ہے جس سائیڈ سے سن لائٹ آرہی ہے اپنے اوور سین میں اس لائٹ کے سامنے لگانے کے بعد آپ سارے سین میں شیڈو آجائے گا جبکہ ہمیں چاہیے کلاوڈ جیسے شیڈو تو اس کے لئے ہم جائیں گے شیڈ ایڈ میں پلین کو سیلیکٹ کر کے جہاں پر نیو پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس پر پر بھی ایس ڈی ایف کی نوڈ آجائیں گی اب ہم نے ایڈ کرنی ہے نویس ٹیکچر کی نوڈ اور کلر ریم کی نوڈ اور پھر انہیں آپ اس ترہ کنیکٹ کروا دینا ہے اب اگر آپ کلر ریم کے ایروز کو آگے پیچھے کروگے تو باریاتی ہے ہماری مین کریکٹر کی جو کہ ہیلیکوپٹر کے آگے کھڑا ہوگا سو مین کریکٹر کے لیے آپ نے اپنی گرین سکرین ویڈیو شوٹ کر کے یوز کر سکتے جہاں پر فیل آل کے لیے ریل ویڈیو کا یوز نہیں کر رہا بلکہ 3D کر کر رہا ہوں سو سیمپل کوئی بھی اچھ دیکھ کر نا تو یہ سلو یا فاسٹ کر سکتے ہوا بہت ایزی تریقے سے اس کو سلو کر لینے کے بعد اب ہم ایٹ کرتے ہیں دوسری انیمیشن تو دوسری انیمیشن بھی ایمپورٹ کر لی میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے اس انیمیشن کے ساتھ الگ سے اس کی بوڈی بھی دوبارہ سے آگئی ہے تو ان دو الگ الگ انیمیشن کو ایک بوڈی میں جوائن کرنا بہت ہی اگر ایک ہی کریکٹر میں انیمیشن ہو تو ان کو ایک کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے پر سیم کریکٹر والی انیمیشن ایک کرنا بہت ہی ایزی ہے اب جیسا کہ مجھے سٹین والی انیمیشن دوسری انیمیشن کے آگے چاہیے تو میں کیا کروں گا سٹین والی انیمیشن ہرمیچر کو سیلیکٹ کر کے نیچی سے کی فریم کو پیسٹ کر دوں گا کتنے ہی دوسری سے آپ ایک کریکٹر میں دو انیمیشن ہکٹی ہو گئی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ سنگل انیمیشن والے کریکٹر کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے ٹیکچر مسنگ ہو گئے ہو مکسام کی وجہ سے تو آپ پر یہاں پر وہ موڈل ایمپورٹ کر لینا ہے جو سکتے ویب سے without انیمیشن ڈاؤنلوڈ کیا تھا اس کے ٹیکسٹر ٹھیک ہوں گے اس کو یہ ایمپورٹ کرنے کے بعد اب آپ نے سیمپل اس کے پارٹ اور اس کے پارٹ کو سیلیٹ کر کے کنٹرول پلس ایل پریس کرنا ہے اور اس کا مٹیریل اس کے ساتھ لنگ کرتے جانا ہے تو آپ کی ٹیکسٹر ہر میچر کو اور نیچے سے بون آپ نے سیلیٹ کرنی ہے رائٹ اینڈ تو میس تھوڑا دور چلا جائے گا ہاتھ سے اب آپ نے اس سیٹ ان ورس والے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو اگر میں انیمیشن پلے کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہے میس ہمارے ہاتھ سکھنے کو ملا ہو اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اگر آپ نیو ہو اور ایزی ایزی ٹیٹوریل دیکھ سکھنے 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 سکھنے